اسلام علیکم ایویون آپ کے ساتھ رہے ہیں بائی دوائی کزنز اور آج ہم پاکستان سٹیڈیز کی ایک نیو لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بیسکلی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پاکستان سٹیڈیز کے موسٹ ایمپورٹن ٹاپکس کو کور کروائیں تو آج کی لیکچر میں میں بیسکلی کس طرح سے مسلم سوسائیٹی سب کانٹینینٹ کے نے ایوالو رہی کس طرح سے سندھ کو کانکیور کیا گیا اس پر ڈسکشن کریں گے اسلام ٹریڈنگ اینڈ کومرس پر کافی ایمپیسائز کرتا ہوا ہمیں نصر آتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن بھی ٹریڈنگ تھا تجارت اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامیک ورل میں ٹریڈنگ اینڈ کومرس نے بہت ایمپورٹن رول پلے کیا اسی ٹریڈنگ کے طرح اسلام دنیا کے ڈیفرنٹ پارٹس میں پھیلا ڈیفرنٹ پارٹس تک پہنچا مسلم ٹریڈنگ کے روٹس بہت زیادہ واسط تھے ان کے روٹس یورپ ایفریقہ ایشیا کے ڈیفرنٹ پارٹس میں پھیلے ہوئے تھے اور یہ ٹریڈنگ دونوں طریقے سے کی جاتی تھی بائی سی بھی اور بائی لینڈ بھی اور ایون اس میں فیمس سلک روڈ بھی انکلوڈڈ تھا مکہ شریف مدین پاک بغداد شریف موروکو کائرو گردوبا یہ تمام میجر ٹریڈنگ سٹیز مانے جاتے تھے دوسری طرف سب کانٹیننٹ اور ایرابین پیننسلہ کے درمیان بھی ٹریڈنگ کے معاملات پیگ پڑھتے ایرابیا اور انڈیا کے درمیان ٹریڈنگ کا ریکارڈ انشن ٹائم سے پایا جاتا ہے اور انڈیا سپائسز کی ٹریڈنگ کے لیے سب سے زیادہ جانا جاتا تھا انڈیا کی سپائسز کی ڈیمان ایجپٹ اور بہت سی ساؤڈن یورپ کی کنٹریز میں بہت زیادہ تھی انڈیا کی ٹریڈنگ کا سلسلہ کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے ٹریڈنگ اراب میں کی جاتی تھی اور پھر وہاں سے بائی لینڈ یا بائی سی فردر ٹریڈ کیا جاتا تھا ان تمام معاملات کے لیے اراب کا یمن پورٹ استعمال کیا جاتا تھا ٹریڈنگ کا یہ سلسلہ اراب میں اسلام کے پھیل جانے کے بعد بھی جاری رہا اور ایون سب کانٹینینٹ میں اسلام کے آ جانے کے بعد بھی جاری رہا مانا جاتا ہے کہ اسلام سب کانٹینینٹ میں محمد بن قاسم کے ثروع انٹر ہوا اسلام انڈیا میں انویجن آف سندھ کے ثروع داخل ہوا آخر سندھ کو انویڈ کرنے کی وجہ کیا تھی کیوں محمد بن قاسم اپنی فوجیں لے کر سندھ میں داخل ہوا اس حملے کی وجہ راجہ داہر تھا راجہ داہر ایک بے باگ سندھ کا حکمران تھا اس دور میں ایک رول امپوس تھا جو تمام حکمرانوں پر لازم تھا کہ وہ اس کو مانے اگر تجارت کے دوران کسی تجارتی کی دیتھ ہو جاتی ہے تو حکمران پر لازم تھا کہ وہ اس کی بیواؤں اور یتیموں کے لیے تحفت حائف بجوائے راجہ داہر کے دور میں سی کا ٹریڈنگ لوٹ لٹیرو کی نظر تھا بار بار حکمرانوں کے بان کرنے کے باوجود راجہ داہر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا تھا حقیقت یہ ہتھی کہ راجہ داہر ان لوٹیرو کی لوٹ سے راضی تھا کیونکہ لوٹ تو اس کے علاقے میں ہی آنی تھی محمد بن قاسم کی انویجن کا سبب بھی ایک بہری جہاز بنا جو کہ انہی لوٹیرو کی نظر ہوا تھا یہ جہاز عرب سے سائلون کی طرف روانہ ہوا تھا سائلون موجودہ زمانے کے سری لنکا کو کہا جاتا تھا اسی تجارت کے دوران چند تجارتیوں کی وفات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کا حکمران اپنے پر لازم سمجھتے ہوئے اس کی بیواؤں بچوں کے لیے تحفت حائف کے ساتھ واپس ان کے ملک روانہ کرتا ہے اور ساتھ حجاج بن یوسف کے لیے بھی ایک خط پیشتا ہے حجاج بن یوسف بسرہ کا گورنر تھا انفورچنیٹلی یہ جہاز ڈیبل کے ساحل پر لٹ جاتا ہے نہ صرف لٹتا ہے بلکہ اس میں موجود بیواؤں اور بچوں کو وہ لٹیرے قیدی بنا لیتے ہیں جب حجاج بن یوسف کو اس کی خبر ہوتی ہے تو وہ سندھ کے حاکم راجہ داہر کو خط لکھتا ہے اور پیغام پہنچاتا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے انتظام کیا جائے مانگر راجہ داہر اس معاملے پر کوئی کان نہیں دھرتا راجہ داہر کا یہ انکار حجاج بن یوسف کی پرائٹ کو ڈش کر دیتا ہے حجاج بن یوسف اپنی اس بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہاں کے کیلیف ولید بن عبد المالک سے اجازت لیتا ہے مگر کیلیف اجازت نہیں دیتا مگر پھر حجاج بن یوسف کیلیف سے وعدہ کرتا ہے کہ اس حملے کا تمام خرچہ تمام ایکسپینڈیجر وہ خود اٹھائے گا اس پیشکش پر کیلیف راضی ہو جاتا ہے اب حجاج بن یوسف اپنی سپائیوں کی ایک جماعت قائم کرتا ہے اور اس کی کمان اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو دے دیتا ہے اب محمد بن قاسم چھ ہزار گھر سوار کے ساتھ ڈیبل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جو جنگ تجویز پائی تھی اسے بیٹل آف ارور کا نام دیا جاتا ہے اس بیٹل کے دوران محمد بن قاسم راجہ داہر کا سر کلم کر دیتا ہے اور یہ سر حجاج بن یوسف کو بھیج دیتا ہے تو اس طرح سیون ٹویلف ایڈی میں محمد بن قاسم سندھ فتح کر لیتا ہے اب سندھ پر مسلمان حکمران کی حکومت تھی سندھ میں رفتہ رفتہ اسلامک سوسائیٹی اسٹیبلش ہوتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے ہندو مسلم کلچر بھی کانٹیکٹ میں آ گئے تھے محمد بن قاسم نے بہترین حکمران ہونے کا پروف دیا تھا لوگ اس کے جسٹس اور سیکلوریزم سے بہت امپریسٹ تھے محمد بن قاسم کی انہی کالٹیز کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور یوں ہی رفتہ رفتہ اسلام سب کانٹینینٹ میں پھیلتا چلا گیا اس وجہ سے سندھ کو بابا الاسلام کہا جاتا ہے The gateway of Islam یہ لیکچر پاکستان سٹیڈیز کی بک An Analytical Approach to Pakistan Affair سے اختصر کر کر بیان کیا گیا ہے آپ مزید اس ٹاپک سے رلیٹڈ اور کیا جانتے ہیں you can share with us in the comment box we would love to read them all موسیقی